ہیلو دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بی پی ٹی کورس کیا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ نے بھی پی سی بی سبجکٹ سے اپنا ٹول تھپاس کر لیا ہے اور آگے چل کے آپ کا سپنا ہے کہ آپ فیجیو تھرپسٹ بنیں آپ فیجیو تھرپسٹ کے فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بی پی ٹی کورس کرنا ہوتا ہے لیکن بی پی ٹی کورس کو کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگیتہ کیا ہونی چاہیے اس میں ایڈمیسن کیسے ملتا ہے اس میں کون کون سے سبجکٹ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے اس کورس کو کرنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سیلک کتنی ملنے والے ہیں یعنی کی فیجیو تھرپسٹ بننے کے بعد آپ کو سیلک کتنی ملنے والے ہیں ان سب کے بارے پورے ڈیٹرز میں اس ڈیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹوپ شینل کریئر فوکس ٹوپائن سیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بی پی ٹی کیا ہوتا ہے دوستو بی پی ٹی جس کا فول فرم ہوتا ہے بیچلر آف فیڈیو تھرپی دوستو فیڈیو تھرپی ایک چکی سب بگیان کا چھتر ہے جو ان روکیوں کا اپچار پردان کرنے کے لیے ویعا مالس اور انہی طرح کے تیار طریقوں کو اپنا کر ان کا اپچار کرتا ہے دوستو یہ ایک انڈر گریجو ڈگری کورس ہے جسے فیڈیو تھرپسٹ کے چھتر میں پارٹ کرم یا پھر کار کرم کے لیے سمانیت کیا جاتا ہے دوستو یہ کورس پورے چار سال کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ساڑھے تین سال اس میں آپ کا کورس کرایا جاتا ہے اور چھا مہینہ آپ کو اس میں انٹرسیپ بھی دیا جاتا ہے دوستو اگر ابھی ایک فیڈیو تھرپسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں تو یہ کو بتاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاسی یوگتہ کیا ہونی چاہیے دوستو اگر ابھی اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تولت پاس کرنا ہوگا دوستو آپ کا تولت پی سی بی سبجیکٹ یعنی کی physics, chemistry, biology subject کے ساتھ آپ 12 پاس ہونے چاہیے دوستو 12 میں آپ کا 50% مارک بھی مانگا جاتا ہے تو آپ کو اسیس کریں کہ آپ کا 12 میں کم سے کم 50% مارک رہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی آئی سیما دوستو آپ کی عمر 38 سے 35 ورش کے بیچ میں رہے گی تب ہی آپ اس کورس میں ایڈمیشن لے پائیں گے اور اس کورس کو کر پائیں گے تو آئیے کو پورے ڈیٹلز میں بتاتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کو ایڈمیشن کیسے ملتا ہے تو دوستو اگر ابھی اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا 10 پاس کرنا ہوگا دوستو 10 پاس کرنے کے بعد 11 میں آپ کو PCB سبجٹ کو چوز کرنا ہوگا PCB یعنی physics, chemistry, biology سبجٹ کو آپ کو چوز کرنا ہوگا دوستو اسی سبجٹ کے ساتھ آپ کو اپنا 12 پاس کرنا ہوگا اور 12 میں آپ کا 50% مارک کے ساتھ بھی پاس کرنا ہوگا دوستو جیسے اپنا 12 پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد دیا آپ گورنمنٹ کالجز سے آپ BPT کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹرنس ایگزام کا ایوزن کیا جاتا ہے اسے کلیر کرنے کے بعد ہی آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے وہیں گر ہم بات کرے پرائیویٹ کالج میں تو پرائیویٹ کالجز اپنا خود کا انٹرنس ایگزام اعجید کرتے ہیں جسے کلیر کرنے کے بعد آپ کو BPT کورس میں ایڈمیشن ملتا ہے دوستہ ایڈویسن ملنے کے بعد یہ کوس پوری چار سال کا ہوتا ہے تو چار سال اس کے آپ کو پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو بی پی ٹی کورس کی ڈگری دے دی جاتی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دی آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی فیس دینی پڑ سکتی ہے تو دوستہ اگر ہم بات کرے فیس کی تو اس کی فیس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس کالج یا پھر کس راجے سے اس کورس کو کر رہے ہیں دوستہ یہ دی آپ گورنمنٹ کالج سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیس نہیں دینی پڑتی ہے بہت ہی کم فیس میں آپ کو اس کورس کو آپ کر سکتی ہیں پہیں گر ہم بات کرے پرائیویٹ کالج کی فیس کی تو دی آپ پرائیویٹ کالج سے اس کورس کو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ بگ ایک سے دو لاکھ روپے آپ کو پرتیر اس کورس کی فیس پڑ سکتی ہے دوستہ یہ کو بتاتے ہیں دی آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں دوستو اس کورس کرنے کے بعد سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک فیجیو تھرپیسٹ ڈاکٹر بن جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک گریجویٹ کہلاتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ یا پھر گورنمنٹ ہوجویٹل میں جا کے آپ آسانی سے جاب کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیے کو بتاتے ہیں چوتھا فائدہ تو آپ خود کا ایک فیجیو تھرپیسٹ کلینک کھول کے آپ لاکھوں روپے منتھلی کما سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پانچوں فائدے کی تو دوستو پانچوں فائدہ یہ ہے کہ آپ بیڈی ایس میں جا کے جاب کر سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد تو دوستو آئیے کو بتاتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سہل لیکتی ملتی ہے یعنی کی فیجیو تھرپیسٹ کی سہل لیکتی ہوتی ہے دوستو اگر ہم بات کریں فیجیو تھرپیسٹ کی سٹارٹنگ سہلی تو ان کی سٹارٹنگ سیلی لگ بھگ پچاس سے ستر ہزار روپے ان کی سٹارٹنگ سیلی ہوتی ہے جیسے سنگھ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے ایک سے دو سال کے بعد ان کی سیلی لاکھوں روپے تک کھو جاتی ہے دوستو اگر آپ لاکھوں روپے تک مہینے کمانا چاہتے ہیں تو اپنا خود کا کلینک کھول سکتے ہیں یا پھر آپ بیڈیس میں جا کے جو اپاس آنی سے کر کے وہاں سے آپ لاکھوں روپے آپ یہ منتھلی آپ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی جانکاری کی بی پی ٹی کورس کیا ہوتا ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے بی پی ٹی کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگتہ کیا ہونی چاہیے اس میں اڈمیشن کیسے ملتا ہے اور اس کو کرنے کے بعد کتنی سیلی ملتی ہے دوستو ویڈیو سے ریٹیڈ آپ کے من میں کوئی کیسٹن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں ملتا ہے نیشت ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں